اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے خوش ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے الحمدللہ ہم لوگ بھی خیریت سے ہیں اور آپ کے لیے ایک نئے ویڈیو اور بالکل فریش ویڈیو جو ہور لے کر آئے ہیں آج آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں آپ کو ست کیا شیئر کر رہی ہوں کہ میں آپ کے ساتھ اپنی کپروں کی ورائیڈی شیئر کر رہی ہوں جو کہ مطلب سائز میں پر ہیں اور یہ سائز ایک تو میرا ہے ایک میرا سوٹ ہے ایک میری بیٹی کا سوٹ ہے یہ میری بیٹے کا سوٹ ہے یہ والا اور یہ میری چھوٹے بیٹے کا سوٹ ہے اور یہ میری بڑی بیٹی کا سوٹ تو کہ میں آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کر رہی ہوں کیونکہ آج ہم لوگ جا رہے ہیں بہت ہی خاص جگہ پر جا رہے ہیں اور بہت ہی خاص جو ہے وہ دن سیلیبیٹ کرنے جا رہے ہیں یہی سمجھ لیں کہ ہم وہاں پر بہت خوشی جو ہے وہ منانے کے لیے جا رہے ہیں تو اللہ پاک ہماری خوشی کو قائم دائم رکھے اور اللہ تعالیٰ دیر ساری خوشیاں جو ہیں اس کے بدلے میں ہمیں عطا فرمائے آمین سبحانہ ہم ہم نے چارچو کے طرف جا رہے ہیں اور وہاں پر جا کے آپ کو جو ہے وہ سب سے ملاقات بھی ہوگی اور دیکھیں گے کہ آج کے دن ہمارا کیسا گزرا ہے یہاں پر ہم نکلے تو تھے اپنے سفر پر چار بجے کے قریب ہم نکل گئے تھے دن چھوٹے ہونے کے وجہ سے کہیں ہمیں زیادہ ٹائم نہ لگ جائے لیکن ہوا وہ ہی جس کا خطرہ تھا راستے میں اتنی ٹرافک بلوگ تھی کہ اس سرک پہ ہی ہمیں تقریباً دو گھنٹے جو ہے وہ لگ گئے تھے اور ہم شدید قسم کی ٹرافک میں پھز چکے تھے نہ آگے جا سکتے تھے نہ پیچھے جا سکتے تھے ہلکی ہلکی سپیٹ سے ہی ہم لوگ جو ہے وہ چاچو کی طرف پہنچے یہاں پر چاچی نے جو ہے وہ بریانی کے لیے ساری چیزیں تیار کر کے رکھتی تھی پھر ہم نے جلدی سے جا کر ان کے ساتھ جو ہے ورائیتہ وغیرہ بنایا اور ساتھ میں جو ہے وہ کھانے کی تیاری کی شدید بھوک لگی ہوئی تھی ہم لوگ گھر سے ناشتہ کر کے گئے تھے اور وہاں پر کھانا کھایا تو بس یہی تھا کہ بچوں کے ساتھ گف شپ لگائی فیملی کے ساتھ ٹائم سپنڈ کیا بہت اچھا لگا بہت مزا آیا ہم لوگوں کو فیملی ٹائمنگ تو ایسی گزرتی ہے جیسے انسان کو پلک جھبکتے پتہ ہی نہیں چلتا اور ٹائم کیسے گزر جاتا ہے بہت مزا آیا ہم لوگوں کو بریانی کا مسالہ تیار ہو چکا تھا اور ہب بس کی لیئر لگنی تھی اور اس کے بعد کھانا ہمارا تیار ہو جانا تھا تو بچے بڑے سب بہت زیادہ پوک کے مارے بیتاب ہوئے تھے کہ ہمیں کھانا کر پلے گا تو اب یہاں پر بریانی کا کلر چیک کیجئے گا کتنا شاندار کلر آیا ہے اور بہت زیادہ مزا دار یہ جو ہے وہ ہلکی ہلکی لائٹ سی بریانی بنی تھی بہت شاندار بنی تھی کھانا کھانے کے بعد جو ہے ہمارا اچانک سے جو ہے وہ پروگرام چینج ہو گیا اور ہم نے پروگرام بنا لیا کچھ اور آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں انچانک سے کام پر آگری ہوں تو یہ میں ایک مینہ بزار پر تو نہیں آئی لیکن یہ کونسٹ ہو رہا تھا جو جہو ٹاؤن کے قریب جو ہے وہ مسالہ ٹی وی چینل کی طرف سے لگا ہوا تھا تو وہاں پر بیٹھے بیٹھے ہمارا پلان بن گیا کہ ہم لوگ اس کونسٹ پر جائیں گے لیکن ٹائمنگ کا ایشو ہونے کی وجہ سے نہیں پتا تھا کہ ٹائمنگ کیا ہے تو ہم لوگ ویسے مو اٹھا کر جیسے کہتے ہیں نا وہ ہم لوگ کونسٹ پر آگئے تو آگے آگے پتا چلا کہ صرف ہمارے پاس آدھا گھنٹہ تھا اس کونسٹ پر رہنے کے لئے کیونکہ احتتام پسیر ہو رہا تھا تو بس ایسے ہی کرتے کرتے بھی ہم لوگ داہل تو ہو گئے لیکن میں آپ کے ساتھ وائس آور کر رہی ہوں اور ان کے وہاں پر سونگ چل رہا تھا تو میں سوچا کہ کہیں کوپی رائٹ نہ آ جائے تو پھر مجھے وہاں پر خود ہی وائس آور کرنی پر ہی تھوڑا سا کلپ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اگر وہاں پر کوپی رائٹ آ گیا تو اس میں میرا کوئی بھی جو ہے وہ نہیں ہوگا پھر آپ کو وہاں پر ویسے ہی سننا پڑے گا لیکن میں نے آپ کے ساتھ چھوٹا سا کلپ جو ہے وہ عبرالحق کا جو ہے وہ کونسٹ شیئر کیا ہے تو آئی ہوپ آپ کو وہ پسند آئے گا اور اگر وہ مس ہو گیا کوپی رائٹ کی وجہ سے تو وہ پھر آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر پاؤں گی تو فیلحال تو آپ کے ساتھ یہ شیئر کر رہی ہوں تو آئی ہوپ آپ انجوائی کر رہے ہوں گے میری اس ویڈیو کو اور مجھے لائک سبسکرائب شیئر ضرور کیجئے گا اور آگر فرنڈز اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا میری ویڈیو کو اور آپ لوگوں نے بہت اچھا جو ہے وہ رسپونس دیا ہے میری فیشن کلیکشن کو بھی تو ایسے ہی مجھے سپورٹ کرتے رہے گا اور مرسات رہے گا مجھے سپورٹ کرتے رہے گا البدھ لگے جس اس ساتھ 콘تبات رہے گا اس پہ مزا آئے گا تیار ہیں مردیہ تو شہر تک آتے آتے چلے جاتے ہیں زندہ نہیں رہتے تو وہاں پہ ہاسپٹلز بنائے ہیں اللہ اس کا عجر میرے والدین کو جنت کی صورت میں دے دے اور آپ سب لوگوں نے جتنے سپورٹ کیا ان کو بھی اس کا عجر دے دے یہ ہے احتتامی ہمارا ہمارا کو paw characters ک کٹ 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 دے دیربان ہمارا ٹھیک ہوں جیچنے ہمارا ٹھیک ہوں ہمارا ٹھیک ہوں دے کٹ کٹ ہمارا طور سJo مو چھوٹے گولگپا بڑھا ہے ٹائم میں بہت زیادہ انجوائی کیا تھا ہم سب نے بروں نے چھوٹوں نے کافی اچھا لگا اور کونسٹ میں براہل حق سے بھی بہت اچھا لگا تھوڑا سے دور سے دیکھا لیکن چلو حسرت تو پوڑی ہوئی نا بچوں کی بھی ہم سب کی چلو لائف کونسٹ میں شامل ہوئے تو اب یہاں پر جو ہے گیانا کی ساڑھے گیانا بجے کا ٹائم ہے اور بچوں کو بڑھوں کو سب کو شدید بھوک لگ چکے اور ہم سب بہت جو ہے وہ شدید قسم کے تک چکے ہیں صبح سے سفر پر نکلے تھے پورا ہفتہ گھروں کے کام نہیں ہتم ہوتے اور پھر سنڈے کو جو ہے وہ ہمارا سفر ختم نہیں ہوتا بس ایسے ہی چلتا ہے اور یہ چھوٹی سی ننی مونی سی آئس کریم جو ہے وہ ہم شیئر کر رہے ہیں آپ کے ساتھ بچوں کے گلے خراب تھے لیکن اس لڑکی کی وجہ سے ہم لوگ کو آئس کریم کھانی پڑی اور اس کی فرمایش تھی کہ ہم نے کہا آئس کریم کھانی ہے تو باب نے چھوٹے چھوٹے ایک سکوپ کی آئس کریم بنا لیا یہ آپ نے میری ویڈیو کو انجوائی کیا ہوگا تو بس ایسے ہی فیشن کلیکشن بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں اس ویڈیو کو بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں سبسکرائب کریں اور میری اس ویڈیو کو بھی لائک کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ